موسیقی نواز شریف لندن میں جاندروز قیام کے بعد امریکہ پہنچ گئے واشنگٹن ڈی سی پہنچنے پر پاکستانی سفیر اور پارٹی رہنواؤں نے صدر نون لیگ کا استقبال کیا ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف قریبی دوست کی اہلیہ کی تازیت اور طبی معاینہ بھی کروائیں گے صدر نون لیگ ایک ہفتہ امریکہ میں قیام کے بعد واپس لندن جائیں گے پشاورہ کورٹ نے بشرا بی بی کی رہداری زمانت منظور کر لی عدالت کا چودہ روز تک بشرا بی بی کو مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم عدالت نے نیب ایف آئیے وفاق اور صوبائی حکومت سے بشرا بی بی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم نے درخواست زمانت پر سمات کی تو شخانہ ٹو کیس کی آج اڈیالا جیل میں سمات ہوگی بانی پی ٹی آئی کو کمرے عدالت پیش کیا جائے گا نئے چالان کے تحت بانی پی ٹی آئی اور پشرا بی بی پر فرد جرم آئد ہونے کا امکان بانی پی ٹی آئی سے متعلق کر راکین کانگریس کا خط امریکی صدر کو موصول ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں میمبران کا مناسب وقت پر اس کا جواب دیں گے پاکستان میں جمہوریت کو برقرار دیکھنا چاہتے ہیں جمہوریت میں حصہ لینے اور ان کی بنیادی آزادیوں کو بروئے کار لانے کا حق شامل ہے علی امین گنڈاپور سرکاری فنڈز سے اسلام آباد جل سے جلوس کرتے ہیں عوام اس لیے ٹیکس نہیں دیتے کہ پیسے ملک میں انتشار کیا جائے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو کہا خیبر پختونخوا ریسکیو کی گاڑیاں قیدیوں کو چھڑانے کے لیے استعمال کی گئیں پشاور میں ڈائپر فیکٹری میں آتش زدگی پر کمیٹی بنا کر تحقیقات کی جائیں باغو کے شہر لاہور میں سموک کے ڈیرے شہر کا اوسط ایک یو آئی 347 ریکارڈ کیا جا رہا ہے مسنوی بارش برسانے پر غور آنکھوں میں جلن سردرد ناک اور کان کی بیماریاں پھیلنے لگیں پیسے لاباد میں فضائی آلودگی کا میار خطرناک حد تک گر گیا ائر کالیٹر انڈیکس 684 ریکارڈ خیبر پختنخواہ میں ڈائنگی نے پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی 24 گھنٹوں کے دوران صوبے میں مزید 91 افراد میں ڈائنگی کے تصدیق مہک پہ سہیت کے مطابق صوبے میں ڈائنگی کے فعال کیسز کی تعداد 469 ہے ڈائنگی سے دو اموات واقع ہو چکی 26 میں آئینے ترمیم کے تحت جوڈیشنل کمیشن کے لیے نام طلب سپریم کورٹ ججز کے تحیوناتے کے لیے تیرہ رکنی جوڈیشنل کمیشن تشبیل دیا جائے گا کمیشن کے سربراہ چیف جسٹس ہوں گے قومی اسمیلی اور سینٹ سے دو حکومتی اور دو اپوزشن نراغین بھی رکن ہوں گے سپیکر قومی اسمیلی آیاز صادق کہتے ہیں تحریک انصاف سمیت دیگر اپوزشن جماعتوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا ستائیس میں آئینی ترمیم عدالت نظام لپیٹنے کی کوشش چھبیس میں ترمیم جمہوری دور کا پی سی او ہے چیف جسٹس پاکستان اور سینئر ججز پر مشتمل آئینی بینچ بننا چاہیے سینٹر حامد خان کا مطالبہ کہتے ہیں حیرت ہے رانہ سناولہ بتا رہے ہیں سپریم کورٹ کا آئینی بینچ کن کن ججز پر مشتمل ہوگا چھبیس میں آئینی ترمیم آئین اور ملک کے لیے تباہ کن ہے بانی پی ٹی آئی کے کھانوں اور ملاقاتوں پر پابندی کی شکایات آئی تو احتجاج ہوگا وزرعالہ خبر پختون خالی امین گنڈا پور کی وفاق اور پنجاب حکومت کو وارننگ ویڈیو بیان میں کہا قوم تیار رہے اس حکومت سے جان چھڑانی اور اپنا منڈیٹ واپس لینا ہے خصوصی بینچز دیوانی فوجداری مقدمات میں پٹائیں گے چیف جسٹس پاکستان جہایہ افریدی کی ذریعہ صدارت فل کوٹ اجلاس کا اعلامی اجاری ذریعہ التبا مقدمات میں کمی لانے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں انسٹھ ہزار ایک سو اکانوے مقدمات ذریعہ التبا جسٹس منصور تیار کردہ کیس منجمنٹ سسٹم سے متعلق ایک ماہ کا پلان پیش سپریم کورٹ بارس اوسیشن انتخابات کے لیے پولنگ جاری آسمہ جہانگیر اور حامد خان گروپ کے امیدواروں کا مقابلہ میاں محمد روف عطا اور منیر احمد کاکر صدر کے امیدوار ہیں سیکیٹری کے لیے ملک زاہد اسلام آوان اور سلمان صدیقی کا مقابلہ ہے چار ہزار سے زائد وقلہ ووٹ کاسٹ کریں گے پاکستان سٹاک ایکسینج تیزی کے باعث نئی بلندے پر پہنچ گیا سٹاک مارکٹ میں 905 پوائنٹس کا اضافہ 100 انڈیکس 91,120 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کیسے مرات کی اکم نومبر سے پاکستان نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے اگلے پندرہ روز کے لیے دو سے تین روپے فی لیٹر تک کمی کی جا سکتی ہے نئی قیمتوں کا حتمی اعلان 31 اکتوبر کو وزارت خزانہ کرے گی مہنگائی سے ستائی عوام کے لیے بری خبر ملک بھر میں گھی اور تیل کی قیمتوں میں 40 سے 50 روپے کا بڑا اضافہ ہو گیا پاکستان ویناسپتی منفیکچرز اسوسییشن کے چیئرمین عمر ریحان شیخ نے کہا ہے بین الاقوامی مارکٹ میں پام آئل کی قیمتوں میں 300 ڈالر فی ٹن کا بڑا اضافہ ہوا ملکی معیشت کی بحالی کے لیے حکومت کی انصداد بجلی چوری مہم جاری بجلی چوروں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن میں ملک بھر سے اب تک 123 ارب 6 کروڑ اور 23 لاکھ روپے وصول کیے 86 326 سے زائد بجلی چور گرفتار کیے جا چکے گلگت سے راولپنڈی جانے والی مسافر بس ہزارہ موٹروی پر اُلٹ گئی حادثے کے باعث پانچ افراد جامبہ حق چار زخمی زخمیوں کو کنگ عبداللہ اسپتال مانچ سہرہ منتقل کر دیا گیا حادثہ فسنن کے باعث پیش آیا جس کی وجہ سے بس بے قابو ہو کر اُلٹ گئی تراجی کے مختلف علاقوں میں مبینہ پولیس مقابلے فائرنگ کے تبادل میں پانچ زخمی سمیت آٹھ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور موبائل فون بھی برامت کیا گیا جرائم اور بھیک مانگنے والوں کے خلاف حکومت پاکستان کا ایکشن سعودی عرب میں قید چار ہزار پاکستانیوں کے پاسپورٹ بلوک کر دیئے مذکورہ پاسپورٹ سات سال کے لیے بلوک کیے گئے ہیں پاکستان سے غزہ اور لبنان کے لیے امداد فراہمی کا سلسلہ جاری کراچی ائرپورٹ سے امدادی سامان کی سترہویں کھیپ روانہ کر دی گئی جہاز سترہ ٹن امدادی سامان دے کر بیروت پہنچے گا ترجمان انڈی ایمے کے مطابق لبنان اور غزہ کے لیے اب تک ایک ہزار چیسو دس ٹن امدادی سامان بھیجوائے جا چکا ادویات، تیار کھانا، چاول، خیمے، گرم کپڑے اور خوشک دودھ بیجا گیا ہے اسرائیل کو جواب دینے کے لیے تمام دستے آپ وسائل استعمال کریں گے ایران کا اعلان ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا تھا کہ ہمارے ردعمل کے نویت اسرائیل حملے کے نویت پر منحصر ہے ایرانی صدر مسود پزشکیان کا کہنا ہے کہ جنگ نہیں چاہتے اسرائیل کے حملوں کا جواب دینے کو تیار ہیں